موسیقی 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 اس کے اندر ہم نے اس کو ایسے کر کے لگا کے تو اب وہاں کے کیا کرنا ہے چولے کے اوپر ہم نے چولا کر لیا اس کے اوپر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ اس کا اوپر والا جو چھلکہ ہے وہ اچھی طرح ہم نے جلا لے لیا اس کو سیکھ لگا لیا جلا کے یہ اوپر والا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا یہ سارا ایسے اس کو اتار دینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ صاف ہو گیا اب دوسرا بھی اسی طرح کریں گے کہ اتار کے کٹ کے اور یہ میں نے مرچے ڈالی ہیں اب ہم ایک جگ لیا ہے گرینڈر اس کے اندر ڈالیں گے اب اس کو ہم گرینڈ کریں گے پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے آئل لینا ہے تھوڑا سا بس دو تین چمچ اس کے اندر ہم نے پیاس ڈالنا ہے چولا میں نے اوپر کر دی ہے یہ اس کو پیاس ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے براونی کرنا صرف ہلکا سا اس کو سوتے کرنا ہے پھر باقی چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ اور آپ نے ویڈیو کو ساری دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا پھر کرنا چیز سہی نہیں بنی تو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو میں آپ کو سب گائیڈ کروں گی کس کس طرح چیز بنانی ہے اور کون سی کپ چیز اور کتنی ڈالنی ہے اب اس کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے ہلکا سا میں نے اس کو سوتے کر لیا اب ہم یہاں پر ڈالیں گے جو ہم نے لسن کو قدو کش کر کے رکھا تھا اس کو ڈالیں گے اس میں ہم نے ادر کر نہیں ڈالنا صرف لسن ڈالنا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کرنا ہے تھوڑا سا اس کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا بنائیں کچن میں جائیں تو سر کو ڈھاپ کے جائیں دبٹا لے کے جائیں اور اس کے بعد باوضو ہو کے جائیں اور ساتھ اپنا پڑھتے رہیں جیسے دروشری پڑھ لیا کلمہ جو بھی آپ پڑھنا اس سے آپ کا کھانا بھی مزیدار بنے گا اور کھانے میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب بھی کرے گا تو میری تو یہی خاص بات ہے کہ میں باوضو ہو کے دبٹا لے کے اور پڑھتی رہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتی رہتی ہوں کامیابی اسی نے دینی ہے تو میں آپ لوگوں کے سب کے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی آتا کرے اب یہ ہلکا سا اس کو ہم نے بھون لیا اب اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے اندر ڈالیں گے ٹوماتر جو ہم نے گرین کی ہیں اگر مرچوں کا ہے آپ اگر مرچے وغیرہ زیادہ کھانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہلکا سا براون ہو گیا اب آپ اس کے میں ٹوماتر ڈالیں گے اور اس میں میں آپ کے سامنے لال مرچے بھی ڈالی تھی اس کو بھی ساتھ گرین کی ہے اور ساتھ ہی اس کے ہم نے ڈال دینا ہے کلونجی اور جو زیرہ ہے وہ ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھا ذائقات ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے ساتھ ہی نمک ڈال دیا اب اس کو ہم چولا جو ہے نا وہ تیز کر دیں گے اور آپ اس کو ہم پکائیں گے یہ آپ بنائیں اور واقعی کہیں گے کہ بہت مزے کی اور چند چیزوں سے بننے والی اور چٹ پٹ بننے والی جو ہے نا چٹنی تیار ہوگی اور کلونجی جو ہیں ڈالی ہیں نا میں نے اس سے اور بھی زیادہ مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کا چٹنی کے اندر آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے پھر کمنٹس بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اور سب کو کامیابیاں دیں اور سب کے مان باپ کو سلامت رکھیں اور رزق میں اللہ تعالیٰ برطت ڈالے آمین ماشاءاللہ پانی خوشک ہو گیا اب ہم نے اس کو اتنا بنانا ہے کہ جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو چٹنی ہے وہ تیار ہوگی ابھی آئل اوپر نہیں آیا تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تو جو اچھی طرح آئل اوپر آ جائے اور پھر چٹنی ہماری تیار ہو جائے گی وہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے چٹنی تیار ہو گیا اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی آپ کتنی دیر تک اس کو سیف کر سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری جو چٹنی ہے وہ تیار ہوگئی ہے اب ہم اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں اور پھر فائنل لوگ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی تیار ہوئی ہے دیکھیں آئیڈ بھی اوپر آیا ہوا ہے تو یہ گانش کے لئے میں نے ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا تھوڑا سا ڈالا ہے آپ نے اس کو بنا کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ دن تک آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھائیں سموسے کے ساتھ کھائیں جو بھی سادہ پراتھا ہے جو بھی آپ بزار سے لے کے ہیں اس کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگے گئے بہت مزے کی بنی ہے اور چند چیزوں سے اور چٹ پٹ بننے والی جو چٹنی ہے تو جیسے ٹوماتر سستے ہیں تو آپ بنا کے اس کو سیف کر سکتے ہیں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولنا ساتھی بل کا بٹن بھی ضرورت بنا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اپنا دھیر سر اکھیار رکھنا اور روح ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ